دوستو کرکٹ جتنی شارٹ ہو اتنا ہی کرکٹ کے فینس کو انٹرٹین کرتی ہے اسی لیے تو ٹیسٹ اور ونڈے سے زیادہ جنتہ ٹی ٹوینٹی کو پسند کرتی ہے ایک طرف ہر سال آنے والی آئی پی ایل تو دوسری طرف اس کے بعد ہونے والا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ فینس کا دل جیت لیتی ہے اور آئی سی سی بھی ہر سال ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے دیوانوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے ورلڈ کپ آرگنائز کرواتی ہے آج کی اس ویڈے میں ہم آپ کو کرکٹ کی ہسٹری میں ہونے والے تمام ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے ونڈرز کی ٹیمز اور ان ورلڈ کپ میں پرفارم کرنے والے ہیروز کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں شاید آپ نہیں جانتے لیکن ویڈے سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں نیچے کومنٹ کر کے بتانا کہ اس سال ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا ونڈر کان ہوگا تو چلیے ویڈے سٹارٹ کرتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2007 دوستو دوہزار ساتھ کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کرکٹ ہسٹری کا پہلا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ تھا جو ساؤتھ افریقہ نے ہوسٹ کیا اور اس کا فائنل میچ انڈیا اور پاکستان کے بیچ کھیلا گیا تھا یہ میچ بہدی رومانچک اور دل دہلا دینے والا تھا اس میچ میں بھارت نے ٹاس چیت کر بیٹنگ کرنے کا نرنے لیا اور گتم گمبھیر کی پچتر رنس کی دوہندار پاری سے انڈیا نے پاکستان کو 157 رنس کا ٹارگیٹ دیا اور جب پاکستان نے بیٹنگ سٹارٹ کی تو انڈیاں بولرز کے سامنے ان کی بیٹنگ لائن فیل ہو گئی لاسٹ آور میں پاکستان کو 6 رنس کی ضرورت تھی اور ان کی 9 وکیٹس گر چکی تھی تب ہی ایمیز دھونی نے اپنا دماغ چلایا اور پاکستان کی لاسٹ وکیٹ کو رن آؤٹ کر کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2007 بھارت کو سوپ دیا اور اس میچ کے ہیرو عرفان پتھان تھے جنہوں نے چار آورز میں صرف 16 رنس دیئے تھے اور ایک کھلاڑی کو بھی آؤٹ کیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2009 دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2009 انگلینڈ میں کھیلا گیا تھا اور اس ورلڈ کپ میں دونوں ہی ایشیا کی ٹیمیں پاکستان اور شری لنکا نے فائنلز کیلئے کالیفائی کیا شری لنکا نے ٹاس چیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور بیس آورز میں چھے وکٹس کے نقصان پر ون تھرٹی ایٹ رنس کیے جس میں کمار سنگا کارا کی چو سٹھ رنس کی اننکس بھی شامل تھی پاکستان کی آر سے عبدالرزاق نے بےہدی اچھی بالنگ کی اور تین کھلاڑیوں کو آؤٹ بھی کیا صرف 20 رنس دے کر اور پاکستان نے صرف دو وکٹس گوا کر یہ ٹارگٹ کمپلیٹ کیا اس میچ کے ہیرو شاہد آفریدی تھی جنہوں نے 54 رنس کی دعا دار اننگس کھیلی تھی ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ دوزار دس دوسو دوزار دس کا ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز میں ہوا اور اس کا فائنل میچ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے اگینسٹ کھیلا گیا انگلینڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا نرنے لیا اس ورلڈ کپ کے فائنل میچ میں آسٹریلیا کے اوپنر شین وارٹسن اور ڈیویڈ وارنر دونوں ہی ناکام ہو چکے تھے اور صرف چار اسکور کرنے کے بعد اپنے وکٹس کھو چکے تھے لیکن ڈیویڈ ہسی کی 59 رنس کی اننگ نے آسٹریلیا کو 147 رنس تک پہنچا دیا اس میچ میں گرین سوام نے لاجواب گیندبازی دکھائی اور انہوں نے چار اوورز میں صرف 17 رنس دیئے جواب میں انگلینڈ نے یہ ٹارگٹ 17 اوورز میں تین وکٹس گوا کر چیز کر لیا اور یہ ٹیم ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کی تیسری چیمپین بنی اس میچ کے ہیرو کیون پیٹرسن تھے ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ 2012 دوستو ورلڈ کپ 2012 کی اوپننگ شری لنکا میں ہوئی تھی اور اس ورلڈ کپ کا فائنل میچ ویسٹ انڈیز اور شری لنکا کے اگینسٹ کھیلا گیا ویسٹ انڈیز نے ٹاس چیز کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 20 اوورز میں 137 رنس کا ٹارگٹ دیا شری لنکا کو سٹارٹ میں تو شری لنکا بولرز ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ پر کافی ہاوی رہے مگر آخری تین اوورز میں سیمیل نے لاتھی چارج ٹو کر دیا اور ویسٹ انڈیز کو 137 کے سکور پر پہنچا دیا اس میچ میں شری لنکا کی طرف سے مینڈیز نے کمال کی بولنگ کی اور چار اوورز میں 12 رنس دے کر چار وکٹس حاصل کی جب شری لنکا کی باری آئی تو کالی آندھی نے انہیں گھیر لیا اور اپنی شاندار بالنگ سے پوری شری لنکا ٹیم کو 101 رنس پر دھیر کر دیا ویسٹ انڈیز کے سنیل نرائن اس سمائے کرکٹ ہسٹری کے سب سے خطرناک سپنر تھے جس نے فائنل میچ میں صرف 9 رنس دے کر 3 خلاڑیوں کو آؤٹ کیا لیکن اس میچ کے ہیرو سیمیل تھے جس نے 6 چکوں اور 3 چوکوں کی مدد سے 78 رنس کیے اور اس ورلڈ کپ کے سب سے بہترین خلاڑی شین وارسن بنے جنہوں نے 50 کی بیٹنگ ایوریج سے 200 رنس کیا اور 11 وکٹس اپنے نام کی لیکن اس ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کو کامیابی دلوانے میں ناکام رہے ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ 2014 ورلڈ کپ 2014 کو بنگلہ دیش نے ہوسٹ کیا اور اس ورلڈ کپ میں انڈیا اور شری لنکا نے فائنلز کیلئے کالیفائی کیا فائنل میچ کا ٹاس شری لنکا نے جیتا اور بالنگ کرنے کا نرنے لیا انڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چار وکٹس گوا کر 130 رنس بنائے اس میچ میں روحید شرما اور ورات کولی کے سوا سبھی بیٹسمن بہت ہی سلو کھیلے اور ملنگا کی شاندار بالنگ نے انڈیا بیٹنگ لائن کو بری طرح سے فیل کر دیا یووراج نے 21 گیندوں پر 11 رنس کیے اور ایم ایس دھونی نے 7 گیندوں پر صرف 4 رنس بنائے اس کے بعد شری لنکا نے بیٹنگ کرتے ہوئے یہ ٹارگٹ 4 وکٹس گوا کر 17 آورز میں ہی اچیو کر لیا اس میچ میں کمار سنگاکارا نے 54 رنس کی دھوندار ایننگ کھیلی اور من آف دہ میچ قرار پائے جبکہ اس ٹرنامنٹ کے ہیرو ورات کولی تھے جس نے پورے ٹرنامنٹ میں 319 رنس کیے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2016 دوسو ورلڈ کپ 2016 کو انڈیا نے ہوسٹ کیا تھا اور اس ورلڈ کپ میں انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز نے فائنلز کیلئے کولیفائی کیا ویسٹ انڈیز نے ٹاس چیت کر فیلڈنگ کا نرنے لیا انگلینڈ نے جب بیٹنگ سٹارٹ کری تو پہلی دو وکٹیں جیسن روی اور ایلکس ہیل صرف ایک ایک رنس پر اپنے وکٹس گوا بیٹھے تب جوائے روڈ نے 54 رنس کی شاندار پاری کھیل کر انگلینڈ کو 154 کے ٹارگٹ تک پہنچا دیا ویسٹ انڈیز کی آر سے آندری رسل اور کارلوس بریتھ فیٹ نے زبردست پالنگ کی جواب میں ویسٹ انڈیز 156 رنس کا ٹارگٹ چیز کرنے کیلئے گراؤنڈ پر اتری کرس گیل تو چار رنس بنا کر پاویلین لوٹ گئے لیکن یہاں پر ان کے سیمیول کی انٹری ہوئی انہوں نے 2014 کا بھی ٹیو ٹینٹی ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز کو جتوایا تھا اور ان کی شاندار بیٹنگ نے ویسٹ انڈیز کو واپس گیم میں لے کر آئی میچ کے لاسٹ آور میں ایک بار پھر سے یہ میچ انگلینڈ کے ہاتھوں میں دکھائی دے رہا تھا اور کارلوس بریتھ فیٹ نے لاسٹ آور میں لگا تار چار چھکے لگا کر میچ کا پاسہ پلٹ دیا اور ہارا ہوا میچ جیت میں بدل دیا اگر لاسٹ آور میں 36 رنس کی ضرورت ہوتی تو شاید بریتھ فیٹ وہ بھی کر لیتا انہوں نے اس میچ میں 10 کے اندوں پر 34 رنس کیے جبکہ اس ٹورنامنٹ کے ہیرو ویرات کولی قرار پائے جنہوں نے پورے ٹورنامنٹ میں 273 رنس کیے تی ٹوینڈی ورلڈ کپ 2020 دوسو اگر تی ٹوینڈی ورلڈ کپ 2020 کی بات کریں تو کوویڈ کے کارن یہ ٹورنامنٹ پوسٹ پون کر کے 2021 میں کھیلا گیا تھا اس ورلڈ کپ کا فائنل آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے اگینسٹ کھیلا گیا تھا اس فائنلز میں نیوزیلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 آورز میں 112 رنس کا ٹارگیٹ دیا تھا اور آسٹریلیا نے یہ اس کو 19 آورز میں ہی کمپلیٹ کر دیا وہ بھی صرف دو وکٹس گوا کر اور پہلی بار ٹوینڈی ورلڈ کپ آسٹریلیا جی تھی اور اس فائنل میچ کے پلیئر آف دے میچ ہوتے ہیں مچل ماش جنہوں نے 77 رنس 50 گیندوں میں بنائے تھے اور اس پورے ٹورنامنٹ کے پلیئر آف دے سیریز ڈیویڈ وانر ہوتے ہیں جنہوں نے 289 رنس بنائے تھے ٹوینڈی ورلڈ کپ 2022 دوسرہ ٹوینڈی ورلڈ کپ 2022 کا سیمی فائنل 15 نومبر کو سیڈنی میں کھیلا جائے گا اس ورلڈ کپ میں 16 ٹیموں کو شامل کیا گیا ہے اور فائنلز میں انڈیا اور پاکستان آمنے سامنے ہمیں دکھائی دیں گے اور ان دونوں ٹیموں میں سے کوئی ایسی لکی ٹیم ہوگی جو 2022 کی ٹوینڈی ورلڈ کپ کی چیمپئن بنے گی اس ورلڈ کپ میں انڈیا کی ٹیم کافی سٹرانگ دکھائی دیتی ہے کیونکہ سبھی پلیئرز کا سٹرائک ریٹ 150 اباو ہے دوستو آپ کے انسار 2022 کا ورلڈ کپ کون جیتے گا انڈیا یا پاکستان کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا